اسی طرح سے بچیوں میں بے حیائی اور بے پردگی اس عمر میں پیدا ہوتی ہے اور ہمارا ایڈیوکیشن سسٹم ایسا ہے ہمارا سماج ایسا ہے کہ بے حیائی کو ترویج دیتا ہے اس کو بڑھاتا ہے کتنے بچیاں ایسی آپ دیکھیں گے کہ اپنے ویڈیو بنا کے ناچنے گانے والے ویڈیو جوکس والے ویڈیو ٹک ٹاک پہ ڈال رہی ہیں مسلمان بچیاں ہیں چیٹ کر رہی ہیں لڑکوں سے اور خوش ہو رہی ہیں ان کو غیر مسلم لڑکے جو ہیں ٹاک کر رہے ہیں اور ان کو میسیج بھیج رہے ہیں کہ آپ کا یہ ویڈیو ہم نے دیکھا ہم اس کو لائک کرتے ہیں اس نے سبسکرائبر اتنے فالور اس کے ہیں اور وہ روزانہ کچھ نہ کچھ ویڈیو بنا کے ڈالتی ہے کوئی گانا گا رہی ہیں جو ہے پیچھے گانا چل رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ لپسنگ کر رہی ہیں کیا ہے یہ یہ مسلمان گھرانے کی بچیاں ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے یا اس کی آواز میں آواز ملا کے جو ہے ہوت ہلا رہی ہے لیکن پیچھے سے گانا چل رہا ہے یا بعض وقت ڈانس بھی کر رہی ہے یا دو سہلیاں مل کے کوئی جوگ بنا رہی ہیں اور اس کو ڈال رہی ہیں بے حیائی اس عمر میں یہ چیز آ رہی ہے خاص کر کے میڈیا کی وجہ سے بھی نکاحوں کے اندر بچیوں کا بے پردگی کے ساتھ زبردستی مردوں کے سیکشن میں آنا یا اسی طرح سے کسی رشتے دار کے نکاح میں بچیوں کا لڑکوں کے ساتھ میں حلدی کھیلنا یہ کیا چیز ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے یہ بے غیرت طریقہ ہے اور ماں باپ بے غیرت ہیں جو یہ ہونے دیتے ہیں اتنا دباؤ میں نہیں رکھ سکتے پہ کس کو آپ مولی صاحب کو دباؤ میں رکھو گے آپ اپنے بچوں کو دباؤ میں نہیں رکھ سکتے اور ساری دنیا کو آپ صدارنے کی چکر میں پڑے ہوئے ہو آپ اپنے گھر کو صحیح کرو پہلے بے حیائی بے پردگی گھر میں نہیں آنا چاہیے اکثر وقت مسلمان گھروں میں ہوتا ہے کہ کزنس ہیں عید میں محاد بھی ملا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ باتشید بھی کر رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں پکنک پہ بھیج رہے ہیں آپ بچی کو پکنک پہ بھیج رہے ہیں کالج کی دو دن کی ٹرپ پہ جاری بچی ہے آپ کی اور جو ہیں فلان جگہ جا کے وہ کیمپنگ کرنے والے ہیں کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے نہیں نہیں ہماری بچی بہت شریف ہے آپ شریف نہیں ہو آپ شریف نہیں ہو جو آپ اتنا دور تک بچی کو یہ سب چیزیں کروائے تو بعض وقت اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قورنا جمیعا حیاء اور ایمان دونوں کو ساتھ میں جوڑا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے حیاء اور ایمان جب دونوں میں سے ایک چیز اٹھا لی جاتی ہے تو دوسری بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے یعنی اگر حیاء اگر نکل گئی تو اسے کے ساتھ ایمان بھی نکل جاتا ہے سوچئے کوئی معمولی بات ہے بے حیائی کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں بے حیائی جب آ جائے حیاء نکل جائے تو حیاء کی نکلنے کے ساتھ ساتھ زندگی سے ایمان بھی نکل جاتا ہے اتنا خطرناک معاملہ ہے امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو تین حدیث صحیح ہے اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں سیکون آخر امتی نساء کاسیات عاریات آخر دور میں میری امت میں بعض ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی اوریاں ہوں گی برہنا ہوں گی ان کے جسم لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے لباس کے تنگ ہونے کی وجہ سے پھٹے ہوئے ہونے کی وجہ سے یا ایسے کپڑے کی وجہ سے جسم سے دکھائی دیتا ہے جسم کا حصہ یہ بعض حصوں کو ڈھاپا ہے بعض کو کھلا رکھا ہے اور ان کے جو سر کے جو بال بنائے ہوئے ہوں گے جوڑے وہ کیسے ہوں گے جو بختی اونٹ جو ہوتے ہیں ان کی کوہان جو ہوتی ہے جھکی ہوئی مائل اس کی طرح سے ان کے کیمل ہم جس کو آپ کہتے ہیں اس طرح سے ہوں گے آپ نے فرمایا لانت کرو ان پر لانت کرو ان پر کیونکہ یہ عورتیں وہ عورتیں ہیں جن پر اللہ کی طرف سے لانت کی گئی ہے اللہ کی طرف سے ان پر لانت ہے کون جو ایسے لباس پہنے جن سے جسم کے حصے ظاہر ان کا پہننا نہ پہننا برابر ہو جائے اس طرح کا لباس اگر بچیاں پہنتی ہیں تو آپ سوچئے کہ بچیاں اگر جینز ٹائٹ جینز اور ٹی شٹ پہن کے ہماری بچی اگر کالیج جا رہی ہے تو اس میں بے غیرتی اس کے اندر نہیں بے غیرتی ماباپ کے اندر ہے ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تو اس طرح کا اگر بے حیائی کا ماحول ہو تو یہ گھر برباد ہے ایسی اولاد برباد ہے اس حدیث کو امام التبرانی نے صغیر میں روایت کیا ہے اور جلباب المرأت المسلمہ میں صفحہ نمبر اکسو پچیز پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے